میرے بھائیو یہ زندگی کیسی ہے کہا گیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا میں آپ سے ارز کروں کہ وہ کے شہدہ کے لیے یہ وعدہ کہیں نہیں کیا گیا کہ ان کے جسم کو زمین نہیں کھائے گی لیکن آج چاروں طرف ایسے بے شمال لوگ آپ کو ملیں گے ہمارے ایک بہت اچھے دوست شیخ الحدیث حضرت مفتی عطیق الرحمان صاحب جامعہ بن نوریہ سائٹ میں شیخ الحدیث تھے کہیں کراچی کے اندر شہید کر دیئے گئے وہ تین سال پہلے شہید کیے گئے اور وہیں جامعہ بن نوریہ کے اندر ایک طرف تطفیر ان کی ہوئی گزشتہ سال کی بات ہے ایک مرتبہ بارشیں ہوئیں وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ وہ قبر ذرا خراب صورتحال میں پانی بھر گیا ہے کچھ لوگوں نے کہا اس قبر کو ٹھیک کر دینا چاہیے پانی ذرا ہٹایا کیچڑ دور کی قبر کھولی قبر کھولی ایک عجب منظر تھا کہ ان کا جسم بلکل اسی طرح موجود تھا اور ان کے کفن کے اوپر تازہ خون کے نشانات موجود کسی نے کہا کہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں کسی دوسرے نے منع کیا کہ نہیں جو اللہ رب العالمین نے چھپا رکھا ہے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جسم کو لوگوں نے اس سے باہر نکالا اندر سے چیزیں صاف ستری کی پھر ایک مرتبہ جسم کو اس میں رکھا اور پھر اوپر سے قبر بند کرتی اللہ رب العالمین نے حالا کہ یہ وعدہ کئی نہیں کیا کہ جسم کو زمین نہیں کھائے گی لیکن بار بار یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا وہ زندہ ہے اور میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدن السراط المستقیم ہم نے اللہ رب العالمین سے سراط مستقیم مانگی وہ کہہ رہا ہے اہل ایمان کو ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے یہ آزمائش ہے بندے مومن کی ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو اور جب کوئی مسئیبت پڑے تو کہیں ہم اللہی کے لیے ہیں اللہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا انہا للہ و انہا الہی راجعون مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تازیت کرتے ہیں تو عموماً کہتے ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسا جملہ موجود ہے کہ سامنے والے کو کوئی سہارا دیا جا رہا ہے نہیں یہ تو سبق یاد دلایا جا رہا ہے ہمارا سبق ہم اللہی کے ہیں اللہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست روئے ہیں تو اللہ کے راستے میں مارے جائیں اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا یقیناً صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے اور جو برزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے وہ اس کی قدر کرنے والا ہے صفا اور مروع سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو لا کر چھوڑا تھا امہ حاجرہ گود میں ننہ سا اسماعیل تھوڑی سی کھجوریں دیں تھی تھوڑا سا پانی دیا تھا پانی ختم ہوا کھجوریں ختم ہوئیں ننہ بچہ پیاسا پیاس سے جا بلب ماں محسوس کرتی تھی دم توڑ دے گا زمین پر لٹا دیا دورتی ہوئی صفا پر چڑی پانی کو تلاش کیا نہ ملا صفا سے اتنی مروع پر چڑی پانی کو تلاش کیا نہ ملا مروع سے اتنی صفا پر چڑی کون دیکھ رہا تھا اللہ رب العالمین کے سوا تو کوئی نہیں دیکھ رہا صفا اور مروع کے درمیان صحیح کر رہی تھی وہ دیکھنے والا سب کچھ دیکھ رہا تھا فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَا تم ہماری نگاہوں میں ہوتے ہوئے اس نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر اپنا ہاتھ مارو جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ تھے اما حاجرہ مروع پر کھڑی تھی اس طرف پلٹ کر اپنے لال کی جانب دیکھا اور یہ عجب منظر نظر آیا جس شہ کو ساری دنیا میں تلاش کرتی تھی وہ تو اسماعیل کے قدموں میں موجود ہے کہا زم زم خیر جا رک جا صفہ اور بروہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی روحان تعلیمات اور حداعات کو چھپاتے ہیں درہ حالانکہ ہم نے ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بیشتے ہیں البتہ تو اس رویش سے باز آ جائے ہیں اور اپنے طرزیں عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کی اور کفر کی حالت میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت اس لانت ذرگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی کمی نہیں کی جائے گی وہ جہنمی فرشتوں سے کہیں گے کہ رب سے کہو کہ ایک دن کے بھی ہماری سزا ذرا ہی کم کر دے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نئی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی نہ انہیں پھر کوئی دوسری مولت دی جائے گی اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر نشانی اور علاوہ درکار ہے تو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں راب اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے چیزے لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بادش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے بساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے ایسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو بھیلاتا ہے ہواوں کو کردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے بے شمار نشانیاں مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بناتے ہیں ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے جیسے اللہ کو پکانا جانا چاہیے اس کی بندگی کرنی چاہیے غیر اللہ کی ویسے بندگی کر رہے ہیں حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرویوں سے بے تعلقی کا ادھار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیداری کا ادھار کر رہے ہیں ہم ان سے بیدار ہو کر دکھا دیتے ہیں کیونہ اللہ ان لوگوں کے وہ عامال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائی ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پہلے دن سے تمہارا دشمن ازلی دشمن وہ تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کی ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہ جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاتھ پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہریں ہیں بونگیں ہیں اندھیں ہیں اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو میں تفصیل پہ نہیں جا رہا آگے بھی مواقع آئیں گے خلال اور حرام کا مقرر کرنے والا کون اللہ رب العالمین اللہ تعالی نے جو چیزیں خلال کیے وہ چیزیں کھاؤ جو چیزیں حرام کیے ان سے رک جاؤ کہا گیا کہ جو اللہ تعالی نے پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ بریوی چیز خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو جانوروں کو زبا کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیا گیا ہو کسی اور چیز پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے مجبوری کی حال ہے کوئی آدمی جنگل میں ہو چھے دن سے کھانا نہیں ملا ہو کلکل موت کے قریب ہو اس کیفیت میں اگر مردار بھی مل جائے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن کتنا ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس مردار کے کباب اور کوفتے اور کورما اور بریانی اور اٹھارہ دشے منانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تھوڑا سا کے جس سے زندگی بچ سکتی ہے اگر ایسا کروگے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی اہم بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں مردار خون سور کا گوشت اور کوئی ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو کسی پیر کا کسی فقیر کا کسی غیر اللہ کا کسی بدھ کا نہیں ایسی چیز نہ کھاؤ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جائز اور حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں حرام چیز کھانے کی کیا ضرورت ہے حق یہ ہے کہ جنہوں کی نحکام کو چھپاتے ہیں اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھائرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا یہ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے ایمان مجمل کا تذکرہ اللہ کو یوم آخر کو ملائکہ کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت پر اپنا دل پسند مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرج کریں اپنے رویوں کو تبدیل کرو صرف مشرق اور مغرب کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جانا کچھ نماز پڑھ لینا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا نہیں اللہ کا حق ادا نہیں ہوا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رویوں کو درست کیا جائے نماز قائم کرو زکاة دو اور نیک لوگ وہ ہیں جو اہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں